ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے بعد پاکستان کو ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی کس ملنی کی راہ ہموار پاکستان اور ایم ایف کے درمیان مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں داخل مذاکرات کا آج آخری راؤنڈ ہے جائزہ مذاکرات آج ختم ہو جائیں گے مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان اور ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول کا معاہدہ ہوگا موجودہ کرز پروگرام کی مدت آئندہ ماہ ختم ہو رہی ہے پاکستان کو دو ایک ساتھ میں ایم ایف سے ایک ارب 90 کروڑ ڈالر مل چکے ایم ایف کے مطالبے پر گیس کی قیمتیں بڑھانے کی تیاریاں سوئی ناظرن نے بھی گیس مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا ایس این جی پی ایل نے اوگرہ سے 147 فیصد اضافہ مانگ لیا اوگرہ سوئی ناظرن کی درخواست پر 25 مارچ کو لاہور میں سمات کرے گا گیس کی قیمت میں اضافہ یکم جولائی سے ہوگا سٹیٹ بینک کی مونیٹری پولیسی کمیٹی کا ازلاس آج ہوگا ازلاس میں شرح سود سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا سٹیٹ بینک کے علامیے کی مطابق شرح سود میں ایک فیصد کمی مدوقع ہے شرح سود اس وقت 22 فیصد ہے ابھی تک آزاد ہوں کیونکہ آزادوں کا موسم چل رہا ہے جب پارٹی کا موسم آئے گا تو پارٹی بھی جوائن کر لوں گا سینٹ کا الیکشن لڑنے والے فیصل وافڈا کی کراچی میں گفتگو کہا چودہ پندرہ سال ایک پارٹی میں رہا جب وہ پارٹی بے وکوفیوں پر اتر آئی تو چھوڑ دیا فیصل وافڈا کو ٹکٹ اور گورنر سندھ کی تبدیلی ایمکیم میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے گورنر سندھ کی تبدیلی پر ایمکیم تقسیم فیصل وافڈا کو سینٹ کا ٹکٹ دینے پر بھی اختلافات رابطہ کمیٹی کے اکثریت نے فیصل وافڈا کو سینٹ ٹکٹ دینے کی مخالفت کر دی راؤ صدیقی نے رابطہ کمیٹی میں اختلافات کی تردید کر دی کہا کہ فیصل وافڈا کو سینٹ کا ٹکٹ دینے اور گورنرس ان کی تقرری پر پارٹی میں کوئی اقتلاف نہیں دھرتی پر قربان بیٹے وطن کی مٹی اوڑ کر سو گئے میر علی میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید باگ فوج کے افسران اور جوان آبائی لاکھوں میں سپردے خاک چکلالا میں شہید لیفٹننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر کی نماز جنازہ ادا کی گئے صدر مملکت آصف علی زرداری وزر داخلہ موسی نفی اور وزر خارجہ اسحاق دار کی شرکت آرمی چیف جنرل سید آصف منیر چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشات مرزا اور دیگر سینئر افسران بھی شریک ہوئے صدر مملکت اور آرمی چیف نے شہدہ کے جنازوں کو کندھا دیا شہدہ کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا جرمنی میں قتل فہیم الدین کی میت کراچی پہنچا دی گئی مقتول 1992 سے فیملی سمیں جرمنی میں رہائش وزیر تھے مقتول کے بھائی نے کہا کہ فہیم کو چھوڑیاں مار کر قتل کیا گیا قاتل نفسیاتی مریض نہیں بلکہ ٹیکسی ڈرائیور تھا نماز جنازہ نماز زہر کے بعد ایف بی ایریا میں ادا کی جائے گی مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کانفرنس مختلف ممالک کے سربراہن اور مذہبی قائدین کی شرکت پاکستان سے مولانا فضل الرحمان، مولانا طاہرہ شفی، شاہ ویس نورانی اور نور الحق قادری کی بھی شرکت کوئٹہ زیارت چاگی بارکھان کلاک چمن میں ہلکی بارش بلوچستان کے بیشتر ازلام مطلع عبر علو سندھ کے جنوبی ازلام میں ہلکے باگل تیز ہمائے چلنے کا امکان کراچی میں آج بھی دن میں موسم گرم رہے گا درجہ حرارت 37 ڈگری تک جا سکتا ہے لاہور کا موسم سوش گوار منافع خور رمضان المبارک میں بھی باز نائے پھل، سبزی اور اشیاء ضروریہ کی بڑتی قیمتوں نے عوام کی چیخیں نکال دی انتظامیہ مہگائی کنٹرول کرنے میں ناکام سرکاری نرخ نامے پر آمد درامت کے دعوے ناکام ہو گئے ولاد امیر پیوٹن کی تاریخ ساس کامیابی پانچویں بار روس کے صدر منتخب 88 فیصد ووٹ لینے والے پیوٹن مزید 6 سال برسر اقتدار رہیں گے تین روز تک زاری رہنے والی پولنگ میں دنیا پھر سے کرونوں ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا ٹرن اوٹ سٹھ سٹھ پیسد رہا پیوٹن نے موسکو سے آن لائن ووٹ کاسٹ کیا امریکہ نے روس کے صدارتی انتخابات پر عدم اعتماد کر دیا ہے پیوٹن نے کہا کہ ان کی جیت روس کو مضبوط بنائے گی روس کے انتخابی نظام کو امریکہ سے زیادہ شفاف قرار دیتے ہوئے کہا امریکہ سمیت مغرب میں جمہوریت نہیں ہے صدر پیوٹن مستقبل میں روس سین تعلقات میں مضبوطی کے خواہاں اسرائیلی فوج کی غزہ کے الشفاہ ہسپتال پر پھر فارنگ اور گولاباری متحدد فلسطینی شہید سیہونی فوجیوں کا پناہ گزینوں کو الشفاہ ہسپتال خالی کرنے کا حکم سیہونی فورسز نے نوسائرت میں گھر پر بھی بمباری کر کے نوہ راست کو شہید کر دیا اقوام متحدہ کے زیلی ادارے یونیسیف کے مطابق غزہ میں اب تک تیرہ ہزار بچے مارے جا چکے ادھر اسرائیلی جنگی کابینہ نے غزہ میں رفاہ آپریشن کی منظوری تھی دے دی میرے بہادر بھائیوں بیٹوں دوستوں جو سرعت کی حفاظت کر رہے ہیں میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرے بیٹوں کا خون راہ گا نہیں جائے گا اور ہم اس خون کا حراج لیں گے ان سے سب سے حراج لیں گے پاکستان نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جو بھی ہمارے سردوں پہ یا ہمارے گھر میں آکے یا ہمارے ملک میں آکے جو بھی ٹیررزم کرے گا ہم اس کا موت توڑ جواب دیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو کس ملک سے بھی ہو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج ہم سب ایک ساتھ ہیں اور ان کا ہم سب مقابلہ کریں گے انشاءاللہ پاکستان پائندہ بار محافظ بیٹوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا دہشت گردوں کو موت توڑ جواب دیں گے سطر مملکت عاصف علی زرداری کا شہدہ شمال وزرستان کو قراج عقیدت کہا دہشت گردوں سے جمانوں کے بہائے خون کا خراج لیں گے پاکستان کی عوام اور فوج ایک ساتھ ہیں مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے وطن کے سپوتوں نے دفاع وطن کے لیے قربانی دینے سے کبھی دریغ نہیں کیا ہم نے ہمارے میں حملہ کیا ہے اس کا ہم سب پرزور مضمت کرتے ہیں اور ایک چیز کی قوم کو ہنڈر پرچنٹ گرنٹی دیتے ہیں کہ اس کا جواب ایسا ملے گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ اگر یہ حملہ کریں اور ہم خاموشی سے بیٹھ کے ان کو صرف کنڈیم کریں ان کا جواب ان کو اسی طرح ملے گا جس طرح یہ حملہ کر رہے ہیں اور پوری قوم اس میں کھٹی ہے پاک فوج کے ساتھ ہے اور ہم سب اس وار ان ٹیرر میں ان سب کا بھرپور جواب شہدہ ہمارا فخر قوم کے ہیرو ہیں عظیم قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی وزر داخلہ موسم نقوی کا قوم کے بہادر سپوتوں کو سلام کہا شہدہ نے دہشت گردوں کے مضموم ازائم ناکام بنائے میر علی حملے پر صرف مضمت کا وقت نہیں دشمن کو ایسا جواب ملے گا کہ یاد رکھے گا شہدہ وطن کی لازوال قربانیاں ناقابل فراموش بیٹھے کی قربانی دینے والے والد کا عظم جوان کٹن احمد بدر شہید کے والد کہتے ہیں انہیں بیٹے کی شہادت پر فخر ہے اور وہ بہت خوش ہیں وزر داخلہ موسم نقوی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ شہید کے والد کے الفاظ جذبہ حب الوطنی کو جلا بخشتے ہیں اور جہشت گردی کے خلاف ہمارے عظم تو مضبوط بناتے ہیں نو مئی والے پھر متحرک شہدہ کی بحرمتی کا سلسلہ تھم نہ سکا مخصوص سیاسی جماعت کی جانب سے شہدہ کی حرمت پر دوبارہ حملے فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے شہدہ شمال وزرستان کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈا کیا گیا انتہائی غلیظ زبان استعمال کی گئی مخصوص سیاسی جماعت پہلے بھی اپنے مضموم سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے شہدہ کو نشانہ بناتی رہی ہے شہدہ کا تمسخور اڑانا انشر پسند اناثر کا پرانا وطیرہ عوام کے شدید ردعمل کے بعد سیاسی جماعت سے جڑے بینامی اکاؤنٹ نے اپنی پوسٹس ڈلیٹ کر دیں محبے وطن پاکستانیوں کا شہدہ پاکستان کے خلاف گھٹیا غلیظ پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بہت سارے اکاؤنٹس بینون ملک سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں مگر ان اکاؤنٹس کے آگے کچھ فالورز یہاں بھی موجود ہیں وہ لوگ جو ان اکاؤنٹس کی سہولت کاری کرتے ہیں ان کو مدد دیتے ہیں وہ ہم نے ایڈنٹیفائی کر لی ہیں بہت سارے اکاؤنٹس پاکستان سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں ان کی شناست کی جائے گی اور ان کو قانون کے کٹیرے میں لائے گا ان کی شناست کی جا رہی ہے اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا یہ کسی ریائت کے مستحق نہیں ہے تحریک انصاف بھارت سے مل کر پاک فوج کے خلاف مہم چلا رہی ہے سرخ لکیر پار کرنے والوں کو ماف نہیں کریں گے حضرت طلعات عطا تارڑ نے ملکی مفادہ اور شہدہ کی تزہیق ناقابل قبول قرار دے دی کہا شہدہ کی توہین کرنے والے اکاؤنٹس کی شناخت کر کے ایکشن ہوگا سیاسی مفادات کے لیے مہم چلانے والوں کو کٹہرے میں لہا جائے گا خاج آصف بولے کل ایک سیاسی جماعت نے شہدہ کا مزاک اڑایا اس سے بڑی ملک دشمنی نہیں ہو سکتی ملکی اداروں کے خلاف مہم چلانے والوں کے نام منظر عام پر لانے کا اعلان 65 کی جنگ کے ہیرو ایم ایم عالم کی آج اگیار می برسی چیئرمنٹ جوئنڈ چیف سوف سراف کمیکی اور سروسز چیف کا ایر کوموڈور ایم ایم عالم کو خراج عقیدت ایم ایم عالم نے 7 ستمبر 1965 کو ایک منٹ میں پانچ بھارتی تیاریں مار گرائے جو اب تک دنیا بھر میں ریکارڈ ہے ایم ایم عالم کو ستارہ جرہ سے نوازہ کے